بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انہیں وار دیا ہے شیرفظر مربت کو پارٹی نے آدھی رات کو دھکے دے کر پارٹی سے باہر نکال دیا ایک مثال تو آپ نے سنی ہوگی موشے ہو تو نتھو لال جیسی ایک نئی مثال بھی سن لے کہ جج ہو تو گل حسن اورنگزیب جیسا کل جج صاحب نے وزیراعظم کو دھمکی لگائی اور آج شہباز گل کا بھائی گھر پہنچ گیا یعنی چاچو صدہ صدہ لم لیٹ اس کے ناوہ بڑے اہم رینما اور اکنے قوم اسمبلی رہنے والے علی وزیر نے اڑتا تھی لے لیا نیکی کر دریا میں ڈالوالا کام کیا اور الٹا پولیس نے انہیں ہی گرفتار کر لیا پی ڈی ایک ایک اور رہنما جنہیں بڑا دعویٰ ہے کہ وہ اسلامباد میں بڑے ووڈ بینک سے بڑے مارجن سے جیتے ہیں کل وہ ایک بھرے جلسے میں پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگے کہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور موٹر سیکل پر بیٹھ کر بھاگ نکلے ایک اور بڑی خبر فوج کے حوالے سے ہے وہ لوگ جو کل تک یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ فیفت جنریشن وار لڑ رہے ہیں آج وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوجی افسروں نے اپنا سوشل میڈیا سیل برا لیا ہے اس کے علاوہ جنرل فیض امید کے بارے میں ایک بہت معروف صافی نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی ہنی ٹریپ کے ماسٹر تھے تو تیریکن صاحب میں ہنی ٹریپ جو ہے وہ بڑا ہی مقبول ورڈ جو ہے بنتا جا رہا ہے اس کے علاوہ پی ٹی اے کے نو لوگ رات کو اڈیارہ جیل سے رہا کر دیے گئے ہیں یہ کچھ عام خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں تیریکن صاحب کے رہنماز شیر افضل مروت جو اب تیریکن صاحب کے نہیں رہے انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور پارٹی نے اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیر افضل مروت خود وڑ گئے ہیں ان کا بڑا مشہور ڈائلک ہے جب انہوں نے سینٹر افنان اللہ کے ساتھ ایک ٹیلیون شو کے دوران لڑائی کی اور اس لڑائی میں انہوں نے اپنے محالف مسلم لیگی رہنماء کو بری طرح مارا اور خود بھی مار کھائی لیکن اس کے بعد ان کا ایک ڈائلک بڑا مشہور ہوا پرورام تو بڑ گیا ہے تو پرورام تو بڑ گیا سے شورت پانے والے شیر افضل مروت پر کئی قسم کے الزامات جو ہے وہ ہے ان کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو جو پارٹی نے ان کے حوالے سے فرمان جاری کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو پی ٹی اے کیڈیشنل سیلیکٹری جنرل فردوس شبیم نکوی کے دس ہوتوں سے جاری علامیوں میں کہا گیا کہ شیر افضل مروت نوٹس پیریڈ پر تھے یعنی انہیں اس سے پہلے شوکاز نوٹس جاری کیا جا چکا تھا اور اس دوران ان زبادتی کمیٹی نے محسوس کیا کہ وہ پارٹی کوئی جو زوابت کی پابندی نہیں فرما رہے وہ خود کو پارٹی قوانین سے بالاتر سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے علامیوں میں کہا کہ اگر شیر افضل مروت عزتدار شخص ہے تو وہ قومی اسمبلی کی لکنیت سے استیفہ دے دیں یعنی گرل ہون عزت دے آگئی ہے تو شیر افضل مروت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں جولائی میں پارٹی نے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا اور ان کی جانب سے جو جواب دیا گیا اسے غیر تثلی بخش قرار دیا گیا تھا اب یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا رات کو اس میں بتایا گیا کہ عمران خان کی ہدایت پر ان کی منظوری پر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے تو پارٹی سے نکالنے کے لیے جو وقت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آدھی رات کا وقت تھا جب تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ظاہر ہے پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اس دوران آپ کو بڑا کام اس لیے کر دیتے ہیں کہ چوری چھپکے سے کیا جانا والا کام ہوتا تاکہ صبح جب لوگ اٹھے تو انہیں سرپرائز ملے اور جب تک ان کو ہوش آئے یہ خبر پرانی ہو چکی ہو شیر افضل مروت کا بھی اس پر ریاکشن آ گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ میں خان کا سپاہی تھا ہوں اور رہوں گا میرے خلاف جو ہے وہ عمران خان کے کانوں میں زہر گولا گیا غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں کوشش کروں گا کہ ان سے ملاقات کر کے ان کے سامنے اپنا موقف رکھوں انہیں مطمئن کرنے کے کوشش کروں اگر وہ مطمئن نہ ہوئے تو یہ سیٹ ان کی امانت ہے اسی وقت واپس لوٹا دوں گا ابھی دو روز پہلے جو تحریکن صاحب کی کورٹ ٹومیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں شیرزر مروت نے شرکت کی تھی انہیں بلایا گیا تھا اب پارٹی میں اس حوالے سے بہت ساری سپلٹ موجود ہے اس سے پہلے بھی جب شیرزر مروت کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا تو تحریکن صاحب کے بہت سارے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دی تھی جس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ پارٹی میں کوئی فاورڈ بلاک بن سکتا ہے پارٹی میں ایک دھڑے بندی ہو گئی ہے تو کیا شیرزر مروت کو اس لیے پارٹی سے نکالا گیا ہے کہ وہ کسی دھڑے کی سربرائی کر رہے تھے یا ان کی ویسے پارٹی میں توڑ پھوڑ ہو رہی تھی بہت سے رینما اس وقت جو سامنے آئے تھے شیرزر مروت کے حق میں بات کر رہے تھے ان میں اسد کیسر شاندانہ گلزار اور شہر یار افریدی یہ نمائیہ لوگ تھے ان کا جو مخالف دھڑا ہے جس میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو عمران خان کے بڑے قریب ہیں شبلی فراز عمر ایوب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شیرزر مروت کو ڈسلائک کرتے ہیں پسند نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن میں نہیں ہیں اور بیرسٹر گوھر جو ہے وہ شیرزر مروت کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اس کے علماء عمران خان کی جو ہمشیرہ علیمہ خان یہ بیسیکلی ان کے بڑے قریب ہیں اور وہ ان کو بہت سپورٹ کرتی رہی ہیں یہ ساری ان کا جو بیک گرونڈ آپ دیکھتے ہیں اس میں اگر شیرزر مروت کو دیکھیں تو وہ پارٹی میں ایک اہم رینڈمہ کی حصیت اختیار کر چکے تھے اور جب آٹھ فروری دوہدار چوبیس کے الیکشن ہوئے تو اس میں کے پی کے اندر جلسے جلوس کرنے اور پارٹی کو موٹیویٹ کرنے اور ان لوگوں کو جو کہ گھروں سے ڈر کے مارے بہن نے نکل لیتے نکالنے میں شیرزر مروت کا بہت بڑا ہاتھ تھا اسے میں سے پورے پاکستان کے دورے کیے اور بہت سی جگہوں پر اس کے اخلاف مقدمے ہوئے وہ گرفتار بھی ہوا لیکن وہ کہیں نہ کی بچ کے نکل جاتا تھا لیکن اس پہ جو الزام ہے وہ میں آپ کو بدا دیتا ہوں جو میرے خیال میں اس پہ کیا کیا الزام ہو سکتے ہیں ان پر پہلے الزام تو یہ کہ یہ عمران خان سے بڑا لیڈر بننے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے تھے دوسرا الزام یہ کہ یہ کراؤڈ پولر ہے تحریک انصاف کے اندر عمران خان کے کوئی کراؤڈ پولر ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تیسرا الزام یہ کہ اس وقت جو تمام سینئر رینما پارٹی کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں ان سے یہ زیادہ مقبول ہیں چوتھا الزام یہ کہ مو پھٹ ہے پانچویں الزام یہ کہ ان سے جو بات رازداری میں کی جائے یا مزاک مزاک میں کی جائے یہ پبلک کر دیتے ہیں سب کے سامنے بول دیتے ہیں چھتا الزام ان پر یہ ہے کہ یہ ایجنسیوں کے آدمی ہے اور ساتھوہ الزام یہ ہے کہ ایجنسی کے ایک اور آدمی سے جو پارٹی کے اندر موجود ہے اس سے یہ لڑائی کر رہے ہیں آٹھوہ الزام یہ کہ یہ بڑے مالدار آدمی ہے اور لوگوں سے تائب وغیرہ وصول کرتے ہیں اور ان کی باہر بھی جائداد ہے ابھی حالی میں جو دبائی لیگ سائی تھی ان میں بھی شیرد المروت کا دبائی کے اندر بڑا قیمتی فلیٹ ڈکلا تھا نوہ الزام یہ کہ انہیں عمران کا متبادل بنایا جا رہا ہے اور یہ پارٹی پر قبضہ کر رہے ہیں پارٹی کے فیصلوں سے یہ اختلاف کرتے ہیں اور اگلا الزام یہ کہ ان کے ہاتھ سے کسی کی عزت محفوظ نہیں حتیٰ کہ ان کے اپنے بچوں کی بھی نہیں انہوں نے اپنے بچے کو بھی پتہ نہیں کیا بیارت کر کے کچھ کہا دیا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شیرد المروت جو ہے وہ اپنے ہی کھوڑے ہوئے گڑے میں گر گئے ہیں اور یہ پی ٹی اے کے لئے تو ایک بڑا نقصان ہے لیکن جو پی ٹی اے کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے لئے ایک اچھے خبر ہے کیونکہ شیرد المروت جو ہے وہ اپنے مخالفین کو ہارڈ ٹائم دینے والا لیڈر بن کے سامنے آیا تھا بہت کم عرصے میں وہ پاپولر ہوا اور اس کے پاپولر ہونے کی وجہ اس کے صرف ڈائلاغ تھے اور اس کا ایک ڈیرنگ کا جو انداز تھا یعنی نرر آدمی کے طور پر وہ سامنے آیا اور پختونوں میں سے ایک اور پختون لیڈر جو کہ عمران خان کی قیادت کو شیر کر سکتا ہے یا ان کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے مراد صحیح سے بھی زیادہ وہ پاپولر لیڈر سمجھ جاتے ہیں اب بھی ان کے حوالے سے جو رد عمل آ رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے اور لوگ سمجھتے کہ اس کو پارٹی سے نکالنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی گی تو بجوات میں نے آپ کو بتا دی ہے پارٹی چاہے ان میں سے وجہ نکالے اور کسی پریسلنگ میں ڈال کے دے دے اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ پارٹی میں توڑ پھوڑ کا باعث بننے والے تھے اور جو فارور بلاک بن رہا تھا یا بن رہا ہے اس کے یہ بانی ہے اب اگر یہ بات سچ ہے کہ یہ فارور بلاک بنا رہے تھے اور ان کا کوئی دھڑا ہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں اس دھڑے کے پھر دھڑا دھڑ اسطیفے بھی آنے چاہیے اور نظر آنا چاہیے اور دوسرا یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انہوں الیکشن لڑا یہ بھی ازاد سیٹ میں الیکشن لڑے اور بعد میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں اس لئے پی ٹی آئی ان سے سیٹ خالی کرانے کا مطالبہ نہیں کر سکتی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ سیٹ چھوڑنے کے لئے تیار ہوں تو برحال جو دوسروں کو کہتے تھا وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑا گئے تو ان کی دکان جو ہے وہ ہو گئی ہے بند اگلی خبر ہے ڈاکٹر شماز گل جو کہ عمران خان کے چیف سپوکس پرسن بھی رہے ہیں اور ان کے چیف آف سٹاپ بھی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ رہے ہیں یہ وہ جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تھی اور بعد میں نے انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ پولیس نے زیادتی کی ہے اور ان کی اپنے ویلچیئر پہ بیٹھوئی تصویریں بھی دیکھی پاکستان میں ان کے بڑے بورے حالات پر یہ باہر بھاگے اور آج کل وہاں پہ دانشور کے طور پر مختلف سیمینارز میں شرکت کر رہے ہیں اور پی ٹی کے بہت بڑے پرفیسر دانشور ڈاکٹر شماز گل کے بھائی کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ اغواہ ہو گئے تھے یا ان کو اٹھا لیا گیا تھا ان کی بازیابی کا کیس جو ہے وہ اسلامبہ رائی کورڈ میں لگا ہوا تھا کل اس پہ جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے اپنا فیصلہ سنایا اور فرمائش کی کہ شباز گل کے بھائی کو چھے اگست تک رہا کریں اور یہ میرا آرڈر ہے میں میاں گلحسن اورنگزیب جج آرڈر کر رہا ہوں ریجسٹرار کو انہیں ہدایت کی کہ میرا یہ فیصلہ وزیراعظم کے ٹیبل پر ہونا چاہیے ان کے سیکٹریٹ کو بھیجیں انہیں پتا چلے کہ میاں گلحسن اورنگزیب نے آرڈر دیا ہے کہ شباز گل کے بھائی کو رہا کریں تو جناب ان کی یہ تڑی ان کی دھمکی ان کی یہ بات جو ہے فوری طور پر سنی گئی اور شباز گل کا بھائی رات کو گھر پہنچ گیا اور شباز گل صاحب مبارک بادے وصول کر رہے ہیں تو جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب وہ کسی لیے اس لیے میں نے کہا کہ موشے ہو تو نتھولال جیسی اور جج ہو تو پھر میاں گلحسن اورنگزیب جیسا کہ جس نے فیصلہ پرائیمنٹ ساؤس پہنچایا اور وہاں سے دیکھے کس طرح جھٹ پٹ مگنی پٹ بیا والا کام ہوا حالانکہ ایک اور بڑے ہم رینڈمہ ہیں پی ٹی اے کے اذر مشوانی جس کے لیے پی ٹی اے کے لوگ آج کل بڑی فائنڈ کر رہے ہیں کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے ایک مرزا فریدی بہت ہی ملٹی منیرل آدمی ہے اور وہ پارٹی کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں پارٹی کے سپانسر بھی ہیں لیکن تحریکین صاحب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو جماعت بڑی جمہوری ہو گئی ہے حالانکہ تحریکین صاحب میں کوئی بھی جو ٹکٹ ہے عمران خان نے اگر آپ دیکھیں دو دارہ اٹھارہ کا الیکشن دیکھیں دو دارہ چومیس کا بھی الیکشن دیکھیں تو کسی ایسے ورکر کو نہیں دیا جو بڑا ڈیزرب کرتا تھا ٹکٹ انہیں ملی ہے جو الیکشن لڑ سکتا تھا جس کی جیب میں چار پیسے ہیں تو مرزا فریدی جو ہے وہ بڑا مالدار آدمی ہے اس کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کی محالوت کی جارہی ہے اور ادر مشوانی کو ٹکٹ دینے کی کمپین چلائی جارہی ہے ادر مشوانی جو سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے جس کی منکوحہ جو پچھلے دنوں پکڑی گئی تھی پی ٹی اے کے سوشل میڈیا سیل سے وہ جو گیارہ لاکھ اکاؤنٹ چلاتی تھی خاتون اس کو پھر چوبیس گھنٹے میں زمانت بھی مل گئی بلکہ آج اس آفیس میں جتنے لوگ گرفتار تھے ان سب کو چھوڑ دیا گیا ہے نو لوگ گرفتار تھے نو کے نو رہا کر دیا گئے ہیں ان میں روح و حسن بھی گرفتار ہوتے یہ بائی جلائی کو پولیسن شاپا مارا تھا پی ٹی اے کے مرکزی دفتر میں اب جو لوگ رہا ہوئے ہیں ان میں روح و حسن کے علاوہ سب کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک اور وقا سمج جنجوہ ہے وہ گرفتار ہیں افاق احمد حمید اللہ راشد محمود زشان فاروق سید اسامہ واجد محمد رزوان محمد رفیق جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ عمران خان کا بڑا پرانا ساتھی ہے اور ان کا پی ان تھا ان کا کھانا بناتا تھا اور یہ پشاور میں رہتا تھا بڑی اس کی رہائی کے لئے کمپینیں چلائے گئے سید حمزہ اور لیاقت علی شامل ہیں تین خواتین پہلے ہی زمانت پر رہا ہو چکی ہیں جبکہ راوح و حسن اور وقاس احمد جنجوہ یہ دونوں ریمان پر ہیں آج ان کا بھی فیصلہ عدالت میں ہو جائے گا یا مزید ریمان دے دیا جائے گا تو تو عظر مشوانی کی جو دو بھائی ہیں ان کو گرفتار ہوئے کوئی دو ڈھائی مہینے ہو گئے ان کے لئے کسی عدالت میں کوئی اس طرح کا فرمان جاری نہیں ہوا اور ان جیسے بڑے لوگ ہیں جن کے لئے عدالت نے بھی تک نہیں کہا کہ ان کو رہا کر رہا جائے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فرمائش آتی ہے اور وہ پھر پوری ہو جاتی ہے اور چاچو جو ہے پھر رات و رات جو ہے وہ یہ فرمائش ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کل تحریک انصاف کے لوگوں نے بڑی حمد پکڑی اور جماعت السلامی کے دھرنے میں پہنچ گئے کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی نیا سیاسی اتحاد بنایا جائے تو اب ان کے رہنمہ وینیو ڈونڈ رہے ہیں سیاسی جماعتیں ڈونڈ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی ہدایت یہ کہ جن کے پاس ٹریٹ پاور ہے ان کو پکڑو جماعت السلامی نے بڑے بندے نکال لیا ہے اسلام آباد میں بڑا منظم قسم کا دھرنہ ہے اس سے پہلے طریقے لبیک والے انہوں نے بھی دھرنہ دیا وہ بھی بڑا آرگنائز دھرنہ تھا تو آج کل دھرنے بڑے وہ کہتے رہا ہے شریف قسم کے دھرنے ہو رہے ہیں اس سے پہلے دھرنہ عمران خان صاحب کو ہوتا تھا جس میں ہم نے دیکھا بڑی وائی تباہی پھیری گئی تھی اور پھر ہر دن جو ہے وہاں پہ منسپیلٹی کو صفائی کرنی پڑتی تھی لیکن اب جو دھرنے ہو رہے ہیں اور ملانا فضل عمران کا دھرنہ ہوئی باہی دہوے بڑا ہی یعنی ڈیسنٹ اور بڑی ہی اس کے سمجھدار لوگ تھے جو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنہ ہونا دیا وہ بھی بڑا آرگنائز دھرنہ تھا تو اب آج کل آرگنائز دھرنے ہو رہے ہیں اب چونکہ جن کے پاس سٹریٹ پاور ہے ایک آپ کو بلوچستان میں سٹریٹ پاور نظر آئی وہ جو بلوچ تنظیم ہے اور پھر جماعت اسلامی کی سٹریٹ پاور نظر آئی اب یہ دون رہے ہیں ان کو ملانے کوشش کر رہے ہیں تو جماعت اسلامی سے اظہار یکجہتی کے لیے پی ٹی اے کی رہنمار شویب شاہین پہنچے بھاگے بھاگے اور انہوں نے وہاں جا کے ملاقات کی پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ جماعت اسلام کی رہنمار اسے ملے لیاقت بلوچ سامنہ موجود تھے تو انہوں نے پی ٹی اے کی قیادت کا استقبال کیا اور پھر انہوں نے دعوت دی کہ آپ خطاب کریں شویب شاہین کے علاوہ آمیر مغل جو ان کے وہاں کے ریجنل پریزیڈنٹ ہیں اور شہر یار ریاض یہ تین چار لوگ ہیں پی ٹی اے کی جو پہنچے تھے تو شویب شاہین نے خطاب کیا وہاں دھرنے کے شرکہ سے جیسے خطاب شروع کیا وہاں پولس رمودار ہو گئی اب یہ بڑے نامی گرامی سپریم کورٹ کے وکیل ہے اسلامہ رائی کورٹ بار کے صدر رہے ہیں اور ٹی وی پہ بڑی بلندوں بانگ تقریریں کرتے ہیں جب انہوں نے پولس کو دیکھا تو ان کی ہوا خارج ہو گئی انہوں نے خطاب پورا ہی نہیں کیا بلکہ وہ جو جملہ موں میں تھا آدھا وہ چھوڑا اور سٹیج سے ماری چھلانگ یہ جا اور وہ جا اپنے قائد محترم کی طرح انہوں نے بھی بھاگتے چور کیلوٹی والا حساب یعنی جوتیاں چھوڑ کے بھاگے اور پھر وہاں جلدی سے ایک موٹر سیکل والا وہ انہیں بٹھا کے ہجوم میں سے نکال کے لے گیا اور یہ گرہتاری سے بچ گئے انہیں ڈر تھا کہ پولس انہیں پکڑنا لے ایڈے شیر بادر نے پی ٹی ایم کے رہنماء علی وزیر کل اسلامباد میں پھر رہے تھے یہ بچارے ان کی تو کہتے نا قسمت ہی ماری ہے یہ بچارے ایم ہی پکڑے جاتے ہیں کسی نہ کسی کیس میں ان کی گاڑی کے ساتھ کو موٹر سیکل آکے لگی اور غلطی کہتے ہیں موٹر سیکل والے کی تھی اس لیے موٹر سیکل والے بھاگ گئے لیکن اپنے ایک زخمی ساتھی وہاں پہ چھوڑ گئے تو انہوں نے اپنی گاڑی میں زخمی کو لادا اور اس کو ہسپتال لے گئے اور جیسے ہی وہ اسپتال لے کر نے پہنچے پولیس کو خبر ہو گئی کہ جناب علی وزیر کی گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے تو وہاں پولیس نے پہنچ کر ان کو گرفتار کر لیا ان کو اٹھایا اور اپنے گاڑی میں اٹھا کر آہ سیکرٹیٹ پولیس اٹھا کر لے گئی یہ مجھے اب زبردستی آتا ہے ایک سی خیف ہو گیا ہم اسپتالیس کو لے کر آئے یہاں پہ ہم تھے اب وہاں پہ ہیں اب کوئی ایسی بات نہیں ہے اب ہم زبردستی لے کر جا رہے ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ وہ میری بات پچھوڑ گئی اور اب اب یہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں پولیس ہالے ہیں نہیں بچ اب یا تو یہ کوئی پلان کہتا ہے جن کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا انہیں گرفتار کرنا تھا کیونکہ موٹسیکل والے اپنا ساتھی چھوڑ کر بھاگے یہ بات سمی میں نہیں آئی اور اگر گلتی تھی بھی آہ تو بھی جو زخمی ہے اس کو ہسپتال پہنچانا موٹسیکل والوں کا بھی فرض تھا اور گاڑی والے کا بھی فرض تھا تو گاڑی والے نے اپنا فرض ادا کیا لیکن جنابوں کے طرح اڑتا تیر آہ یہ وہاں اس کو چھوڑ کے چلے جاتے تو شاید بن جاتے لیکن یہ لے کر گئے تو ان کو انہوں نے اٹھا لیا اب اگلی حبر فوجی افسروں کے سوشل میڈیا سیل کے حوالے سے ہے مرتضی حسین اور رائن گرام یہ دو لوگ ہیں جو خود کو جنرلسٹ کلیم کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سائفر جو ہے وہ غیر ملکی میگزین انٹرسپٹ میں شائع کیا اب یہ دونوں سو کارڈ صافی ایک اور خبر نکال کر لائے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ کہ ان کو اس بار بھی یہ خبر فوج کے اندر کسی نے دی ہے جب انہوں نے سائفر چھاپا تھا انٹرسپٹ کے اندر تو اس وضبین کا دعویٰ یہ تھا کہ آہ انہیں فوج کے اندر سے کسی نے سائفر دیا حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ سائفر کی کوپی عمران خان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی تو سائفر جو ہے وہ سامق ودیرم کی گفلت سے یا ان کی انٹینشن سے آہ باہر جا کر چھپ گیا شائع ہوا اب انہی دو صافیوں نے ایک اور خبر شائع کر دی ہے اب ان کا دعویٰ یہ کہ فوج نے اپنا ایک سوشل میڈیا نیٹورک بنا رکھا ہے اور وہ نیٹورک انہوں نے بنایا ہے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور یہ نیٹورک پچھلے سال بنایا گیا تھا اس کا نام تھا آرمی اویرنس نیٹورک اے این این جس کا مطلب یہ تھا کہ فوج کے اندر اور باہر اویرنس کریٹ کی جائے تو یہ خبر تو کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے آہ خبر تو یہ ہوتی کہ فوج نے کوئی ایسا نیٹورک نہ منایا ہوتا زیادہ حیرانی ہوتی اگر فوج اس قسم کے معاملات کو کاؤنٹر نہیں کر سکتی تو پھر زیادہ تشویش کی بات تو وہ ہے پھر اس کے اندر جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہتا ہے اس لیے بنایا گیا کہ اس نیٹورک کے ذریعے ججوں صافیوں اور پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جائے ججوں کے حوالے سے جو کمپین چلی ہے اس کو اس نیٹورک سے جوڑا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں جو ججوں کے حوالے سے معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں آہ ان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بھی اس نیٹورک سے آئیں آہ پھر اس سے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا وہ شبی بھی کو ٹارگٹ کیا گیا اور کچھ کاؤنٹ کے نام لیے گیا فلا فلا اکاؤنٹ جو ہے یہ تمام اکاؤنٹ جو ہے وہ اے اے این سے ریلیٹڈ ہے پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی کمپین چلتی ہے وہ اس نیٹورک سے چلتی ہے اوپر سے ایک میسج آتا ہے اور نیچے جو لوگ ہیں وہ سب سے سپریڈ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی بھی تو اسی طریقے سے کام کرتی ہے بلکہ دنیا کا ہر جو نیٹورک ہے سوشل میڈیا وہ اسی طرح کام کرتا ہے اور ایک پالیسی گائیڈ لین ہوتی ہے جس کے ذریعے آہ معلومات جو ہے وہ سپریڈ کی جاتی ہے اب یہ معلومات ہیں پروپاگنڈا ہے پوزیٹیو ہے نیگیٹیو ہے یہ ایک الگ آہ بات ہے مگر میکنزم تو ایسے ہی ہے کہ سوشل فارم ہوتے ہیں جس کے ذریعے ساری آہ چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے پھرائی جاتی ہے اس کے بہت سارے پریٹ فارم موجود ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آہ ٹویٹر پر انہوں نے بین لگا دیا ہے تو اب یہ جو نیٹورک ہے اس کو ٹرانسور کر دیا گیا ہے فیس بوک اور دوسرے جگن کے اوپر تیسری بات اس میں یہ کہ یہ جو نیٹورک چلانے والی لوگ ہیں یہ حاضر سروت فوجی افسران ہے یعنی اپنے فوجی جوانوں کو اس کام پر لگا دیا گیا تو پہلی بات تو یہ کہ فوج کی ٹریننگ اس قسم کی نہیں ہوتی آہ جب بھی آپ دیکھیں فوجی بھرتی ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کی ٹریننگ جو ہے وہ فیلڈ میں ہوتی ہے آہ بڑی محنت سے آہ وہ ٹریننگ لے کے ایک فوجی جوان بنتا ہے جو کہ بارڈر پر جا کے لڑ سکے اس کے بعد اس کی ترقی ہوتی ہے وہ آہ پرموٹ ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آہ فیلڈ سیڈ کے آفیس ورک پہ چلا جاتا ہے تو اس لیویل تک پہنچتے پہنچتے آہ بندہ برگیڈی اور کمز کم ہو چکا ہوتا ہے یا تو پھر فوج نے کوئی اپنا ایک آہ سوشل میڈیا کا نیٹورک آہ نیا بنایا ہو جس میں آئی ٹی سپیشلس بھرتی کی ہو تو سمجھن میں آتی ہے بات تو یہ تین بنیادی نکات ہیں اس نیٹورک کے تو جو میری سمجھن میں آئی ہے بات وہ یہ کہ آہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج سمجھتی ہے کہ ایریکن صاحب جو ہے وہ آہ ملک دشمنی کا کام کر رہی تو اس کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے اس لیے انہوں نے آہ ڈیجیٹل دیشت گرد کی جو استحلا پچھلے دنوں متعارف کرائی تو پھر ظاہر ہے کہ ایک پیغام یہ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے آہ جو اس کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں کہ آپ جن کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ ایکچولی ٹیوریسٹ ہے اور یہ ثابت بھی ہو رہا ہے آہ لیکن جو مجھے اس میں ایک اور چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر ایسے وقت آئی ہے سامنے جب عمران خان مسلسل ٹکرے مارنے کے باوجود منتیں ترلے درخواستیں ڈریکٹ پیغام دینے کے باوجود فوج کو رازی کرنے میں ناکام ہوئے تو ایک نیا حملہ کیا گیا ہے تو میں آپ کو یہ بتانے سے تو کا اثر ہوں کہ واقعہ کوئی نیٹ ورک ہے یا نہیں ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیٹ ورک کا نہ ہونا زیادہ حیرانی کی بات ہے ہونا تو اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے اور دوسرا اس میں حاضر سروس فوجی ہے اور وہ پی ٹی اے کو انکاؤنٹر کہہ رہے تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آہ پی ٹی اے ویسے ہی آہ ٹویٹر بند ہونے کے بعد اور باقی چیزوں کے اوپر آہ ان کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں اب درجنوں لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے اور ہر دن ان کے لوگ پکڑے جا رہے تو اب سوشل میڈیا تو ان کا پورا باؤنس ڈیک ہو چکا ہے تو ایکچلی ان کا اپنا سوشل میڈیا جو نیٹ ورک ہے وہ پورا گر چکا ہے تو اس کی جو وجہ انہوں نے تلاش کر دی ہے اب اپنے لوگوں کو وہ تسلیت دینے کوشش کر رہے ہیں کہ آہ اس کے پیچھے بھی فوج ہے تو اب آپ ایک مرتبہ پھر فوج کے حوالے سے منفی باتیں کریں گے پروپوگینڈا کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ فوج کے ساتھ چھلا نہیں چاہتے اور آپ معافی نہیں مانگ رہے اور آپ نو میہ کے بیانیے پر کھڑے ہیں جنرل فیض ان در خبروں میں بڑے ان ہیں اور اس کے حوالے سے معروف صافی حامد میل کلو نے شادیب خانزارہ کے پروڑام میں کچھ اہم انکشافات کی ہے اس سے پہلے خاجہ آسم بھی انکشاف کر چکے خاجہ آسم نے دعویٰ کیا تھا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے انہیں یہ اوفر کی تھی کہ اگر جنرل باجوہ کو وہ ایکسینشن دے دیں تو ان کو پھر پنجاب کی اکومت دے دی جائے گی اور اوفاق کی اکومت دے دی جائے گی لیکن حامد میل صاحب نے دعویٰ کیا کہ اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ جنرل فیض بھی صرف مسلمی نون کو دعوت نہیں دیتے تھے کہ وہ جنرل باجوہ کو ایکسینشن دے تو ان کو حکومت میں لے آئیں گے بلکہ یہ دعوت وہ پیورٹ پارٹی کو بھی دیتے تھے اور پیورٹ پارٹی کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ملے ہم مل کر مسلمی نون والوں کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا منجی ٹھوک دیں شکنجاہ کاس دیں گے پیورٹ پارٹی سے کچھ اور کہتے تھے خاج عاصب سے کچھ اور کہتے تھے اور جو لوگ یہ کہہ رہے نا کہ جنرل فیض بھی جنرل باجوہ کی ایکسینشن کے لیے پیورٹ پارٹی کو کچھ کہہ رہے تھے اور نون لی کو کچھ کہہ رہے تھے تو Ich mate میں نہیں خیال کے جنرل فیض تبی جنرل باجوہ کی ایکسینشن کے اتنی محنت کرتے ہوں گے ان کا اپنا ارادہ ارمی بننے کا تھا تو پتہ نہیں ہاں خاج آصف سچ بولنے کہ حامد بیر سچ بولنے لیکن دونوں جنرل فیض امید کے کندے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں اور جنرل فیض امید جو ہے وہ اب بھی ان کے بارے میں تاثر یہ کہ وہ یہ جو سارا تلاتم ہے پلٹیکل انریسٹ ہے اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے تم تک کے لئے اتنے آپ سب اللہ کہا تو اگلے ویلوگ میں اپنا گردن سن راگلوں بہت خیال لگے گئے